اس طریقے کے لوگوں کو یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ جو نالندہ ہے یہ وہ گیان کا کہن تھا کہ دنیا سے لوگ کہاں کہاں سے آتے تھے جب نہ ریل گاڑ دی تھی نہ ہوای جہاز تھا کہاں کہاں کے دیشوں کے لوگ گیان پرابت کرنے آتے تھے اسی لیے جب اس دیش پہ اسلامی جہادیوں نے آتنگ کوادیوں نے جب یہاں آ کر کے ستہ استحاپت کی تو انہوں نے پہلا کام کیا کیا اس بختیار خلجی کو ہندوستان میں آکے اپنا راج استحاپت کرنا تھا وہ کرنا تھا کوئی دکت نہیں تھی لیکن اس نے راج استحاپت کیا اور آپ کی نالندہ وشویدھیالے میں آگ لگا دی کیونکہ وہ خود جاہل تھا اور جہاں سے آیا تھا وہ بہت بڑے جاہل ہیں اور پوری دنیا کو جاہل بنانا تھا کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اب ایک کتاب آگئی ہے اور اس کتاب کے بعد ہمیں کسی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حکیم لقمان کے سارے نسخیں اس کتاب میں ہیں تو اس کے بعد کسی کتاب کی کیا ضرورت ہے تو نالندہ وشویدھیالے میں پچانوے لاکھ کتابوں میں آگ لگائی اور مہینوں آگ جلتی رہی تو سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ آج انیس سو سیتالیس کے بعد کے بھارت پہ جب میں بات کرتا ہوں تو یہ میری پیڑا بھی ہے غصہ بھی ہے کہ آج آج کا بھارت جو لوگ ستہ میں ہیں اس لئے میں نے گجرات کے ایک بھاشر میں کہا جب سماج جاگروک ہوتا ہے جب سماج کو اپنے راشت کے پرتی چنتہ ہوتی ہے اپنی آستھاؤں کی چنتہ ہوتی ہے اپنی سنسکرتی کی چنتہ ہوتی ہے پرمپراؤں کی ہوتی ہے سروکاروں کی ہوتی ہے وہ سماج ستہ پر دلالوں کو ہٹا کر کے ایسے لوگوں کی ستھاپنا کرتا ہے جو راشت کو بچائیں جو راشت کے تمام جتنے بھی ان کی آستھائیں ہیں تمام جتنی بھی پرمپراؤں ہیں ان کو مضبوط کریں کچھ کچھ ایسا احساس لوگوں کو ہوا اس احساس نے آپ کو اگڑوں میں پچھڑوں میں بھرامڑ میں تھاکور میں دلت میں یادو میں اس میں اس میں یہ جو آپ کو بھانٹا گیا اور آپ بٹے اور آپ ڈرے ہوئے تھے اس لئے آپ بٹ گئے اور بٹنے کے بعد آپ کا سب نے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے اپنے ان منصوبوں کو آپ کی بنیاد اور آپ کے کندھوں پر رکھ کر کے اپنے منصوبے پیدا پورے کیے لیکن جب آپ کو یہ سمجھ آیا کہ ہم کون ہیں کیا ہم صرف یادو ہیں کیا ہم صرف دلت ہیں کیا ہم صرف قرمی ہیں کیا ہم صرف شڑول کاسٹ ہیں جب آپ نے کہا ہم یہ نہیں ہیں اور آپ کو بودھ ہوا تو آپ نے اپنے آپ کو پہلی بار آپ کو لگا ہم سب سناتنی ہیں اور جب آپ کو سناتن کا بودھ ہوا اور جب آپ اس جملے اس مکاری اور جھوٹ سے بہار نکلے جو آپ کے نیتاؤں نے سماجک سنگٹھنوں نے اپنی راج نتک دکان چلانے کے لیے چلائے کہ سارے دھرم برابر ہیں جب آپ کی یہ چیتنا جاگی کہ سارے دھرم نہیں ہیں دھرم صرف ایک ہے اس بھرمانڈ اس یونیورس اس کائنات کی اتپتیج کب ہوئی ہوگی مجھے نہیں پتا لیکن جب بھی ہوئی تھی تب سے لے کے اب تک اور جب تک یہ سنسار ہے یہ دنیا ہے یہ سورج ہے یہ ہوا ہے یہ پانی ہے یہ نالے ہیں یہ ندیاں ہیں یہ پہاڑ ہیں جب تک یہ ششٹی رہے گی تب تک ایک ہی دھرم رہے گا اور اس دھرم کا نام ہے سناتن یعنی آپ کہیں کہ سناتن راشت ہے سناتن سنسار ہے یہ جو دکانے ہیں مذہب کی کوئی چودہ سو سال پیدا ہوا ہے کوئی دوہزار سال پہلے پیدا ہوا ہے اس کا کوئی پیغمبر ہے اس کی کوئی کتاب ہے اس میں یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے یہ کریں گے تو یہ ہوگا یہ یہ کرنا ہے ایسے ایسے پھیلانا ہے یہ کتابوں والے مذہبوں نے پوری دنیا کو گرت میں ملا دیا اس لئے سناتن صرف دھرم ہے اور کوئی دوسرا دھرم نہیں ہے ساباخی سب مذہب ہیں مذہب پیدا ہوئے ہیں تو مذہب کے مرنے کا بھی دن تیہ ہوگا سناتن انادی ہے اننت تک رہے گا آپ اس کے بنشج ہو جو سناتن کو مانتے ہیں سناتن مانے سائنس سناتن مانے یہ پوری کائنات آپ اس کے حصے ہیں اس لئے آپ کے سنسکاروں میں سب کچھ وہی ہے آپ پیڑ کی پوجا کرتے ہیں آپ پیپل کی پوجا کرتے ہیں آپ تلسی کی پوجا کرتے ہیں آپ گنگا کو ندی نہیں گنگا ما کہتے ہیں آپ سورج کو پرنام کرتے ہیں کہ اس کی اینرجی کے بغیر یہ چلے گے نہیں زندگی آپ اگنی کی پوجا کرتے ہیں آپ وہ سناتنی ہیں یہ مندروں کا کنسیپ بھی بہت پرانا نہیں ہے اس لئے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا ان جھوٹے مکاروں نے ستتاؤں پہ بیٹھنے کے لئے اس دیش کے بہوسنکھک سناتنی سماج کو اتنا کمزور کیا اتنا اس کے اندر انفیرٹی کامپلیکس اور کنٹھا بٹھا دی کہ وہ کبھی اپنے پرشارت کو نہ سمجھ پائے اپنے پرشارت کو نہ جگہ پائے اپنے اتحاس کے ہیروز کو نہ سمجھ پائے وہ بونوں کو دیکھیں بونوں کو پڑھیں اور بونہ ہی بننے کی کوشش کریں اس لئے ہم نے ستر سال میں بونے پیدا کیے بونوں کو ستاؤں پہ بٹھایا اور بونوں کو ہم نے اپنے دیش کی چابی دے دی تم جیسا دل چاہے چلاو تو انہوں نے کیا کیا میرا اب یہاں سے جس یوہ سے میری اپیل ہے میں اب اس پارٹ پہ آتا ہوں میں آپ سب سے ایک بات ایمانداری سے پوچھتا ہوں اور سنجے بھائی اگر آپ میری بات سن رہے ہوں تو اس کو ایشو بنائی ہے اس لئے میں نے کہا میں میرا نجی طور پہ میرا اپنا سوارت کچھ نہیں ہے یہ جو پورا ایک یاترہ چل رہی ہے جس میں آپ سب جانتے ہیں کتنے لوگ ہیں چاہے وہ آرسن سنگھ ساہب ہوں جی ڈی بکشی ہوں سوشیل پنڈت ہوں کیپٹین سرکندر رزوی ساہب ہوں للی تمبردار ہوں انکر شرمہ ہوں پروفیسر کپل کمار ہوں ڈی جی پی وکرم سنگھ ہوں یہ تمام سارے لوگ جو ہیں لگاتار دن رات بینا کسی ستہ کے لالچ میں بینا کسی پانے کی امید میں اپنے جیون کو جینے کے بعد ان کو لگتا ہے کہ اس وقت راشت سننا چاہتا ہے اور اس راشت کو سنانے کے لیے اکیسویں صدی کا جو سب سے بڑا عوشکار ہے جسے پوری دنیا کہتی ہے کہ یہ اکیسویں صدی بھارت کی ہوگی جو لوگ کہتے ہیں انہوں نے بھارت کے لوگوں کی آواز کیسے دور تک جائے کیسے کمیونکیشن کے جو مادھیم تھے چاہے وہ ٹیلیویجن تھا یا وہ ریڈیو تھا یا وہ اخبار تھا اس پہ ایک خاص وشیس سوچ کے لوگوں نے اس پہ قبضہ کر لیا تھا تو عام جن مانس جو وہ گاؤں میں بیٹھا آدمی ہے جو پرندوں کی آواز دوپہر میں ہو رہی ہوتی ہے اور پرندے یکا یک چھتوں پہ لوٹنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ بتا دیتا ہے کہ بھوکم پانے والا ہے وہ وہ آدمی وہ مضبوط نہ ہو پائے اس کی پہچان یہاں ہو پائے اس لیے آپ کو ساتھ کیا کیا اپراد کیے میں اب اس کی شروع بات کرتا ہوں پندرہ اگست 1947 کو میں ایک چیز جاننا چاہتا ہوں میں نے پڑھا کتابوں میں پڑھا جو کتابیں ہیں اس میں میں نے پڑھا کہ جب بندے ماترم کو لے کر کے جو بندے ماترم اس آزادی کا ایک بہت بڑا ایسا جوشیلہ نارہ تھا جسے لگا کر کے لوگوں نے آزادی کی لڑائی میں کودے جوان لوگوں نے اپنی جان نوچھاور کر دی لیکن میں نے کہا کہ مغل چلے گئے لیکن ان کی ناجائز کنورٹڈ اولادوں نے اس دیش کے ساتھ جگن اپراد کیا میں کچھ شبد ہارش بولتا ہوں اس لیے کہ آج سچ کو سچ میں اور اسی بھاشا میں بولنا چاہئے کیونکہ آج کی گرامر میں آدرش نہیں ہے کیونکہ ہمیں آدرش کی کتابیں نہیں پڑھائی گئیں ہمیں یہی پتایا گیا لہٰذا میری مجبوری ہے کہ مجھے بیچ بیچ میں وہی بندے ماترم سے بڑے سارے لوگوں کو تکلیف ہے کہ بندے ماترم میں دیوی دیتاوں کے نام آتے ہیں اور اس سے مسلمانوں کی بھاونائیں جو ہیں وہ ٹھیس پہنچ جاتی ہیں یہ 1947 1937 1927 کی بات کر رہا ہوں اور کون تھے 37 کی بات کر رہا ہوں جب مسلم لیگ تھی کہ پاکستان بنے گا 37 میں وہ مسلم لیگ کا لیڈر ہے بھارت میں رہ رہا ہے پاکستان بنانا چاہتا ہے لیکن اسے وندے ماترم پیتراز ہے اور مکہ میں پیدا ہونے والا جس کا والد جس کے بابا جس کے اببا جان مکہ کے تھے اس کی ماں مدینہ کی تھی جن کے خاندان کا کوئی آدمی بھارت میں نہیں تھا وہ مکہ میں پیدا ہوتا ہے 1888 میں اور 1902 میں بھارت آ جاتا ہے اس کے ماتہ پتہ لے کے آتے ہیں کہیں سنائے آپ نے لوگ اپنی سنسکتی اپنے سنسکاروں والی جگہ جاتے ہیں یا ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں ان کے سنسکتی سنسکار ملتے ہی نہیں اور وہ آیا اس کے ماباپ اسے لے کر کے کلکتہ آ گئے اور کلکتہ میں 1902 میں وہ بھارت آئے اور 1906 میں مسلم لیگ بنی اور سارا اسٹیج سیٹل ہو گیا کہ کس طریقے سے جو خلافت مومنٹ تھا اس کو بھارت میں کیسے ستھاپت کیا جائے اس کا کچھ رنگ ہوگا اس کی کچھ سٹائل ہوگی اس کے چہرے ہوگے وہ کسی اور خلاف میں آئے گا وہ کسی اور اچھے سے سندر پیکنگ میں دیا جائے گا لیکن ایجنڈا وہی تھا تو 1888 میں 1888 میں مکہ میں پیدا ہونے والا ایک شخص 1902 کو بھارت آیا 1906 کے اندر مسلم لیگ بنی اور آزاد ہوا بھارت 1947 میں لیکن راجنیتی دیکھئے لوگ اپنے کیسے مشن موڈ پہ آئے تھے اس لیے ہم آج کے یواؤں سے سناتنی یواؤں سے کہتا ہوں اپنے جیون کو مشن موڈ میں نہیں لائیں گے آپ تو بھارت راشت کو اندر سے کھوکلا کرنے والی طاقت کامیاب ہوں گی کیونکہ اندر بھی لوگ ہیں بہار بھی لوگ ہیں تشمیر میں بھی ہیں مالدہ میں بھی ہیں رامپور میں بھی ہیں پورے دیش میں ہماری ششیل پندے تو تمام سارے لوگوں کی استhti یہ کہتی ہے جو ہماری study ہے وہ یہ بتاتی ہے پانسو سے زیادہ کشمیر بن چکے ہیں ایک کشمیر میں سے کچھ ہٹانے سے کچھ بڑھانے سے سمدھانک طور پہ تو کچھ ہوا ہے لیکن ہمارے سونے سے یہ استhti ہو گئی ہے اس لیے میری آپ سونتی ہے یو یہ سوال نہیں پوچھا جانا چاہیے کہ جس سمئے میں ڈاکٹر رادھا کرشن جیسا ودوان وہ موجود ہو اور ان کے پاس گیان کا بندار ہو ہم کتنے بھولے ہیں کہ ستہ پہ بیٹھنے والے لوگوں کو ڈاکٹر رادھا کرشن جیسا مہان گیانی آدمی اسے بھارت کا پہلا شکشہ منطری نہیں بنایا ایک انپڑ جاہل نہ کسی سکول میں گیا نہ کسی کالیج میں گیا نہ کسی انورسٹی میں گیا ایک مدرسے سے نکلنے والے آدمی کو بھارت کا پہلا شکشہ منطری بنایا جس کا نام بھی اپنے آپ میں بیواداس پت ہے اس نام کے بارے میں بھی اگر آپ سوچیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ چھپایا کیوں گیا چھپایا تو گیا لیکن آپ نے بھی میرے بھائی لوگوں پڑھنے کی اور اس کو کھوجنے کی کوشش نہیں کی اس لیے اگر آج یہ مینار ہل رہی ہے اگر یہ راشت روپی بھارت کی جڑوں کو کہیں ہمیں ہلکا سا زلزلہ محسوس ہو رہا ہے تو اس زلزلے کا تو علاج کرنے کے لیے آپ نے راج کی سطح میں جن لوگوں کو بٹھایا ہے وہ جو کر سکتے ہیں کر رہے ہیں لیکن اگر اس کی جڑ میں کچھ نیم کے اندر کچھ ایٹیں کھوکلی رکھ کے لوگ گئے ہیں کہ ہمارے جانے کے سو سال کے بعد یہ بیلڈنگ گر جائے گی ان کو جاننا ضروری ہے اگر آپ اس کھوکلی اور کمزور امارت کے اوپر ایک اور گھر بنا کر کے ہو سکتا ہے کہ آپ کے جیون میں آپ کے پروار کی کھوکلی کھوکلی لیکن اگر صحیح مانے میں راشت سے پیار کرتے ہو اس راشت کو بچانا چاہتے ہو اس سنسکتی پرمبراؤں کو بچانا چاہتے ہو جو سنسکتی پوری دنیا میں اپنی سنسکتی کے کارن جانی جاتی ہے اور پوری دنیا آپ کو اسی سنسکتی انہی سبتاؤں اور انہی سنسکاروں کے کارن آپ کا لوہ مانتی ہے آپ کو 1947 کے بھارت سے کوئی نہیں جانتا اس مکار اس منافق شکشہ منتری کا نام جسے آپ صرف مولانا ابول کلام آزاد کہتے ہیں یہ سوچا کبھی آپ نے ایک ودیشی جس کا بھارت کی سنسکتی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا اور آزاد بھی ہوا تو وہ شکشہ منتری بنا جو شکشہ پورے آپ کے دیش کے آپ کے سماج کے چرطر کو بناتی ہے جو آپ کے بچے کے اندر ذہن میں آپ کے راشت کے پرتی راشت بھاونا جگاتی ہے وہ آدمی کون تھا جس کا نام تھا مولانا اب القلام آزاد اب اس بحروپیے کو دیکھئے اس بحروپیے کو بھی بچانے کے لیے کیسے کام کیے گئے اس کا نام بتایا گیا کہ یہ آدمی مولانا اب القلام آزاد ہے اور ہمارے سارے ساتھی ہمارے دوست میں بار بار ان سے کہتا ہوں کہ یہ اکیس ویں صدی ریفرنس اگر آپ بات نہیں کریں گے